اپیسوڈ ٹین کے سٹارٹنگ میں چین باؤ کی لسٹ لے کر ریسلنگ کلاس پہنچ جاتا ہے جہاں پہ وہ کڑاکی دار ریسلنگ دیکھتا ہے اور دوسرے سائیڈ والے بندے کو اس کا کروس والا بندہ خوب پیڑتا ہے اب اگلے نظارے میں ہم چین کے گلے میں پٹہ دیکھ پاتے ہیں جہاں پہ وہ باؤ کو بتا رہا تھا وہ خوب دھولا ہے باؤ بولتی ہے میں نے تو ٹاسک دیا تھا تم تو بھیڑ کا حصہ بننے کے جگہ فائٹ کا حصہ بن گئے باؤ بولتی ہے کہ کوئی پوچھے یہ کیسے ہوا تو کہنا سونے کی وجہ سے ہوا ہے چین بولتا ہے کہ کینزن کے ایکسس نارمل کیوں نہیں ہیں اب ہمیں ایک فلیش بیک دیکھتے ہیں جہاں چین کلب میں تھا اور وہ اپنے لئے کچھ لمبا چوڑا سا آرڈر کرتا ہے اور اس کے سامنے بیٹھا کینزن کا ایکس اس سے کچھ گمبیر ڈسکسن کرنے لگتا ہے جہاں بھی وہ اپنی تاری پہ تاری تاری پہ تاری بس ہاں کے جا رہا تھا اور اس کے ایکس کو صلاح دے رہا تھا اس وجہ سے اس کا ایکس بھی سونے کے حال میں آ گیا تھا اور وہ سے بتانے لگتا ہے کہ اس نے بیجنگ سے پڑھائی کی ہے ایسے کی ہے ویسے کی ہے یہاں سے ڈگری لی وہاں سے ڈگری لی اور وہ بندہ وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے اور چین رونے لگتا ہے تب یہ وہی بندہ آتا ہے جس نے کینزن کو اڈوائز دی تھی ہاں وہ لف گرو جسے چین اپنی بھکواس چالو کر دیتا ہے وہ اب کینزن کو کال کرتا ہے اب وہ لف گرو کینزن کے پاس اسے لے کر آتا ہے کینزن بولتی ہے کیا ہو گیا اسے لف گرو بولتا ہے سمجھ نہیں آتا اس جیسے کو تم نے کیسے اپنا بوائفن بنان لیا کینزن بولتی ہے کیا مطلب ہے لیکن چین خود میں ہی بڑھ بڑھ کیے جا رہا تھا وہ زی شوان کو چھوڑنے جا رہی تھی وہ اب لف گرو جی شوان کو چھوڑنے جا رہی تھی بچین اسے پکڑ لیتا ہے اور بڑھ بڑھ کرنے لگتا ہے کہ مات جاؤ آج میں نے خوب کام کیا ہے وہ اس کے بالوں کو سہلانے لگتی ہے کینزن اب دوسرے دن آفیس آتی ہے اسے ریسپشنشٹ بولتی ہے میم آپ نے ریجسٹر نہیں کیا ہے کینزن بولتی ہے میں تمہاری بوس کی وائف ہوں مجھے اور کوئی پہچان کی ضرورت نہیں ہے اور وہ جانے لگتی ہے تو وہ بندی بولتی ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دیتی ہوں وہ بولتی ہے کہ ضرورت نہیں ہے کینزن اب باؤ کو وہ لشت دکھا کر بولتی ہے یہ کون سا مزاک چل رہا ہے باؤ بولتی ہے بچ چھوڑا سا بدلہ کینزن بولتی ہے تم اپنے گرجس کو سنبھان نہیں پاتی ہو اس لیے تو اسے بدلے کے طور پر ایسے نکال دیا تم نے تم بالکل بلیک لوٹس کی طرح ہو باؤ بولتی ہے کیا کروں یار میں اسے وارن کر رہی تھی کینزن بولتی ہے میں تمہارا گلہ دبا کے تمہیں مان ڈالوں گی باؤ بولتی ہے مجھے تو اس میں مزا آ رہا ہے باؤ بولتی ہے کہ وہ کوئی اچھے سے کلائنٹ کو ڈھون رہی ہے جس کے لیے اسے اس کی فادر کی ضرورت پڑے گی بر تھوڑا ٹائم دو مجھے اب ہم یانگ مان مان اور موم کو گروپ چیٹ سے بات کرتے ہوئے دیکھ پاتے ہیں جہاں موم آتی ہے اور موم اور مان مان کا آنکھوں سے ریزر والا فائٹ چلنے لگتا ہے جہاں پہ سب کی بڑھاس گروپ میں آرام سے نکل رہی تھی ساتر بولتا ہے دیکھو یہ سارے کتنے عجیب ہیں اور اب ہم نیکس ڈے کینزن کو دیکھتے ہیں جو اپنے ڈائٹ کو ڈھونٹے ہوئے آئی تھی اسے پتہ چلتا ہے وہ ابھی تک اٹھے نہیں ہے لاسٹ نائٹ کلائنٹ سے ملنے کی وجہ سے وہاں ایک لیڈی آتی ہے جسے کینزن بولتی ہے آپ کا گھر نہیں ہے کیا جو ابھی تک گھر نہیں گئی ہو لگتا ہے وہ کمپنی کے ساتھ ساتھ آپ میں بھی بیزی رہتے ہیں وہاں مستر زوئی آ کر بولتے ہیں کہ تم آ گئی وہ اپنے ڈائٹ کے پاس آ کر بولتی ہے یہ زونگ ہمیشہ یہاں کیوں رہتی ہے اس کا کوئی گھر بار نہیں ہے کیا ڈائٹ بولتے ہیں وہ یہاں دس سالوں سے رہ رہی ہے بیٹا وہ اپنے ڈائٹ کو منیپلیٹ کرنے لگتی ہے چین کو آپ تھوڑا اور وقت دے دے ڈائٹ بولتے ہیں پتا تھا مجھے مسکہ ضرور لگا ہوگی وہ اپنا لیکچر چالو کر دیتے ہیں تو کینزن ایک کلوک کو نیچے کر دیتی ہے اور بولتی ہے ایک سال اسے اور دے دے ڈائٹ بولتے ہیں پگلا گئی ہو کیا کینزن بولتی ہے پلیز ڈائٹ جیسا آپ میرے لئے چنتہ کرتے ہونا میں بھی کرتی ہو یار پلیز کر دو اب ڈائٹ کے سمائل سے تو ہمیں ایسا لگ رہا تھا کہ وہ جال میں آ چکے ہیں اب باؤ اور مانمان کو ہم ڈیر سارے پیکج کو انباکس کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں یانگ بولتا ہے کہ پھر سے پیسو کی بربادی کر دی تب ہی گھر میں کوئی دستگ لیتا ہے یانگ ڈوڑ کے چھوٹے سے میررز اسے دیکھنے لگتا ہے اور وہاں باؤ بھی آتی ہے اور ان دونوں کو یہ کوئی مافیا لگتا ہے یانگ مانمان سے پوچھتا ہے کہ تمہیں کوئی ادھار ادھار لیا ہے کیا وہ بولتی ہے کہ نہیں بھائیہ دونوں مل کر اسے اندر چھپاتے ہیں اور وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ وہاں تو شاو بھی ہیں اور جیسے دور کھلتی ہے وہاں ایک مرگا ہوتا ہے اور اس کی مام کے ساتھ ایک گدھا بھی ہوتا ہے جو کی مام کا نیا بوائفرن تھا وہ آتے ہی بولنے لگتا ہے وہ سب کو چور سے بچائے گا کوئی کرائم نہیں ہونے دے گا تبھی مام پیچھے سے بولتی ہے ابے تو کون ہے وہ فٹ سے بولتا ہے کہ وہ مسٹر ماں ہے مسٹر ماں بولتے ہیں کہ یہ کون ہے شاو بولتی ہے یہ مسٹر لی ہے باؤں کی ساس ادھر چین ڈرنگ کر کے پاگلوں کی طرح کر رہا تھا جسے کینزن سنبھال رہی تھی بٹ وہ سننے کا نام لے ہی نہیں رہا تھا اسے وہ فیلئر لگ رہا تھا وہ اسے بولتی ہے اس کے ڈیڈ نے اسے دوبارہ چانس دینے کے لیے مان گئے ہیں چین بولتا ہے کہ پہلے اس نے کیوں نہیں کہا کینزن بولتی ہے کہنے کا موقع تو دیا ہوتا چین بولتا ہے کہ ہنی اس بار اچھے سے سب کچھ ہینڈل کر لوں گا گھر میں سب ہی مل کر مہ جانگ گیم کھیل رہے تھے یہاں پہ شاو بولتی ہے یہ سالہ مجھ کو چون سال بتاتا ہے بٹ ہوگا تو چون سٹھ سال کا اور وہ اس کے جاب کے بارے میں بھی بتانے لگتی ہے باؤمس لی کو میسج کرنے لگتی ہے اب مان مند دروازہ کون لے کی کوشش کرتی ہے کیونکہ وہ لوگ تھی وہ گروپ میں میسج کرتی ہے مجھے کوئی باہر نکالو یہاں اوڈیو بھیجتا ہے کہ وہیں پہ رہو مان مند بولتی ہے آپ لوگ ویسے وہاں کر کیا رہے ہو وہ بولتا ہے کہ میں ایک ڈپلومیٹک سٹویشن میں ہوں مان مند بولتی ہے کہ ایسی کونس سٹویشن ہے بھئی اور وہ پیٹ درد کے مارے چلانے لگتی ہے کہ اسے واش روم جانا ہے شیاؤ اور مسٹر ماں بولتے ہیں ضرور اندر کوئی فسا ہوا ہے ضرور کوئی لیڈی ہے پلیز اسے باہر نکالیں باؤ بولتی ہے کیوں چلانے رہی ہو میں تم کو باہر نکالوں گی بڑھ تم یہ کہنا کہ تم اس کی کزن ہوں مان مند بولتی ہے میں اس کی بہن ہوں وہ بھی بائی لوجیکل یانگ سب کو بتاتا ہے کہ وہ اس کی بہن ہے اب شیاؤ لی سے پوشتاش کرنے لگتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے لی بولتی ہے جو بھی ہو اور بیچ میں مسٹر ماں بک بک کر دیتے ہیں تو مسٹر لی بولتی ہے ارے جا بڑھے باہر کا ہے تو باہر رہ فٹے میں ٹانگ مت گسا ورنہ تیرا ٹانگ توڑ کر ہاتھ میں رکھ دوں گی اور مان مان باتروم جاتی ہے جہاں وہ مسکی کو جہاں وہ مسٹلی کو دیکھ در جاتی ہے اور یانگ کو بولتی ہے یہ باتروم کھول کر ٹوائلٹ کرتی ہے اب یانگ باؤ کے پاس آتا ہے اور اسے بات کرنے لگتا ہے مان مان میسج کر بولتی ہے مجھے آپ کے روم میں سونا ہے اور مجھے ایک اچھی شاور ڈیلی چاہیے باہر اس کو منع کرنے کو بولتی ہے اور اسی چیز میں وہ دھکا مار دیتی ہے اب ہم مسٹر ہو کو دیکھتے ہیں جو پہ کسی سے بات کر رہتے ہیں ہم چین کو اس کے دوست کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پہ وہ دونوں جھگڑات ایک کرسی ہٹانے لگتے ہیں اس کا دوست اسے کچھ باتوں پر دھیان لگانے کو بولتا ہے اور چین کو کینزن کے باپ یاد آنے لگتے ہیں کہ انہوں نے اسے ایک ایسے ایسے سنایا تھا اور اس کی وقت دکھائی تھی اب ہم کمپنی کو رنویٹ کرتے ہوئے دیکھ باتے ہیں جہاں پہ چین ایک فٹنس کلپ بنا رہا تھا جو کی باؤ دیکھتی ہے اور اسے گصہ آنے لگتا ہے بڑ ویر بھی چین نہیں رکھتا اور اپنا کام کرتا رہتا ہے اب ہم شاہو اور مسٹر لی کو دیکھتے ہیں جہاں پہ دو نو ٹھوس رہے تھے مسٹر لی اپنے سوطن کے بارے میں اسے بتا رہی تھی اور اس کی بیٹی کے بارے میں بھی اور اسے بیچ بیچ میں کچھ سا آنے لگتا ہے تو وہ شاہو کو سنانے لگتی ہے اب ہم مسٹر لی کو دیکھتے ہیں جن کو مانمان کے لیے کھانا نہیں بنانا تھا جس سے گھر میں جھگڑا ہو رہا تھا کمپنی میں کنسٹرکشن کی کام کی وجہ سے دھول دھولا ہو رہا تھا سمسکی کی تو حالات کو زیادہ ہی خراب ہو گئی تھی اب باؤ کام سے آتی ہے اور پورے گھر کا کام خود سمالتی ہے اور پورے گھر کا کام کافی لگن سے کر دی ہے اور پھر وہ سارے کپڑے واشنگ مشین میں ڈال دی ہے وہاں مانمان آ کر چلانے لگ دی ہے اپنے برا کو دکھاتے ہوئے بول دی ہے آپ نے اسے کیوں ہویا اس کا بین نکل گیا نا باؤ بول دی ہے کہ پے کرو گی مجھے مانمان بول دی ہے کہ کیوں بھلا باؤ بول دی ہے رائی کلیننگ کے پیسے جو تمہارے بچا دی ہے اور کام بام تو کچھ کرتی نہیں ہو اور تمہارا رینٹ بھی بچ گیا مانمان باؤ کے روم سے شاور لے کر اٹھتی ہے اور بولتی ہے بڑی اچھی شاور ہیں مزا ہی آگیا وہ اسے فلائنگ کسز دینے لگتی ہے اب باؤ دیکھتی ہے اس نے کپڑے بکھی دی ہیں جو دیکھ وہ اس کے بھائی کو دکھا بولتی ہے دیکھو تمہاری بہن نے کیا کیا ہے اب ہم باؤ اور کینزن کو بات کرتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں وہ اسے اپنا دب بتا رہی تھی کہ عورت کے جیسے رہنا بہت ہی ہارڈ ہے کام کرنا بہت ہی ہارڈ ہے کینزن باؤ کو سمجھانے لگتی ہے اب ہم مسٹر ہو کو دیکھتے ہیں جسے مسٹر زونگ مسٹر زوئی کے پاس لے کر جاتی ہے اب مسٹر ہو مسٹر زوئی کے سموک کرنے کو بولتے ہیں بٹ وہ منع کرتے ہیں اور مسٹر ہو ان سے چین کی برائی کرنے لگتی ہے اب مسٹر ہو ان سے چین کی برائی کرنے لگتا ہے اور انہیں بولنے لگتا ہے کہ اسے ہٹا دینا چاہیے یہ وہ مٹنسٹرز دوئی ان کی بات میں دھیان نہیں دے رہے تھے اپکینز ان چین کو کال کر بزنس کو لے کر خوب سناتی ہے بٹ کو سامنے سے کچھ بولتا کہ وہ کال کٹ کر دیتی ہے اور اسی کے ساتھ اس پارٹ کے انڈنگ ہو جاتی ہے موسیقی موسیقی